اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بتیسوہ یوم شہادت رہبر فقید شیعان پاکستان حضرت علامہ سید عارف حسین الحسینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ شہید کی روح پرفتو کے لیے علامہ مفتی جعفر حسین رحمت اللہ علیہ کی روح پرفتو کے لیے اور امام راہل رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے لیے ایک دفعہ سورہ فاتحہ عوضو اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدین صراط المستقین صراط اللہ دین نعمت علیہم غیر المغضوب علیہم و لذالین اللہم تقبل منا انکا انتا سمیع العلیم برحمتک یا ارحمار رحمین درود پڑھئے محمد و عالی محمد اعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علیہ رسول اللہ و آلہی آللہ واللعنت الدائمت علیہ عدائہم و عدائلہ من یوم عداوتہم الیوم لقائلہ اما بعد فقال اللہ تبارک و تعالی فی کتابه المجید و فرقانه الحمید اعوض باللہ من الشیطان الرجیم لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل اخیاء اند ربهم یرزقون صدق اللہ العلی العظیم روز شہادت شہید پانچ اگست اور یہ مقتل جہاں پر رہبر شہیان پاکستان پانچ اگست کو صبح ہو آزان کے وقت جامع شہادت نوش کیا ہے اگست کے آغاز میں ایک رہبر کی شہادت ہے اور اگست کے اختتام پر علامہ مفتی جعفر حسین رضوان اللہ تعالی علیہ کہ جن کی جانشینی میں شہید نے قیادت کی سمام سنبھلی ان کا روز وفات ہے اور روز رہلت ہے اور آج ہمیں یہ سعادت ہے کہ ہم یادکار شہید اس مدرسہ علمیہ میں جو شہید کے ہاتھ کا لگایا ہوا شجرہ توبہ ہے اور شجرہ طیبہ ہے ذکر شہید و ذکر شہادت شہید کی توفیق ہمیں اللہ تعالیٰ نے انعایت فرمائی ہے شہید کی کئی یادکاریں ہیں سب سے بڑی یادگار عظیم ایک یادگار یہی مدرسہ ہے اور اس کے ساتھ ہی دیگر مدرسہ جو شہید نے اورکزہی ایجنسی میں کلایا میں خود تاسیس کیا تھا اس کے سنگے بنیاد رکھا اپنی موروسی اور ملکیتی زمین میں باوجود اس کے کہ وہاں پر مدرسہ بنانے کے کوئی خاص حالات مسائد نہیں تھے لیکن اس مشکلات کے باوجود شہید نے وہ مدرسہ علمیہ بھی قائم کیا جو ایک عرصے تک قائم رہا اور چلتا رہا لیکن آج کل آپ کی تلا میں ہوگا کہ وہاں کے کچھ دیگر افراد مقامی سیاست یا مقامی مسائل کی وجہ سے اس مدرسے کو متنازع کر دیا اور وہ مدرسہ جو مدرسہ شہید پشاور کے تحت تھا اور حضرت حجت الاسلام والمسلمین آغای سید جواد حادی حافظ اللہ اللہ تعالیٰ نے صحت و سلامتی عطا فرمائے انہی کی زیر سرپرستی اور انہی کی تولیت میں تھا اس مدرسے میں بعض افراد نے کچھ معمولی جزوی مسائل کو بہانہ قرار دے کر مدرسے کے نظام میں خلل ڈالا ہے اور بغیر متولی کی اجازت کے بغیر بانی کی اجازت کے بغیر شرعی تقاضوں کے مراد کیے بغیر اس مدرسے میں بعض افراد کو بٹھا دیا ہے جو ظاہر ہے کسی بھی شرعی اور قانونی تقاضے کے مطابق روا نہیں ہیں اور اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہمارے لئے یہ ایک سعادت ہے جس طرح علامہ مفتی جعفر حسین رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی یادگار ایک مدرسہ جعفریہ کجرہ مالا میں تھا جو مطروق تھا اور اللہ تعالیٰ نے توفیق دی اسے احیاء کیا یہاں الحمدللہ علماء اکرام کی ایک فعال جماعت موجود ہے اور چلا رہے ہیں لیکن اپنے تین طالب علمانہ چونکہ طالب علم اور مدرسے کا ایک اپنا گہرہ تعلق ہے یہاں شہید کی برسی کے لیے اس کو امادہ کرنے کے لیے جو اقدامات تھے وہ ہم نے تو نہیں انہی دوستوں نے انجام دیئے ہیں اور کہنا یہ چاہتا ہوں کہ شہید کی یادگاریں یا ہمارے بزرگوں کی یادگاریں ان کو آباد ہونا چاہیے انہیں ویران نہیں ہونا چاہیے ان پر ناجائز غیر شرعی اور غاصبانہ تصرفات نہیں ہونے جائیں اور یہ ساری امت کا ساری قوم کا فریضہ ہے کہ شہید کی یادگاروں کو باقی رکھیں علماء کی یادگاروں کو زندہ رکھیں چونکہ خود علماء اکرام آگئے سید جواد حادی اور ان کے امراج جو اساتید یہاں موجود ہیں کر رہے ہیں کوششیں ہماری بھی دعا ہے کہ انشاءاللہ اس مدرسے کے متعلق جو مشکلات ہیں جلدی برطرف ہوں حل ہوں اور تمام علاقے کے سارے مومنین مل کر اتحاد اور اتفاق سے اور ہمانگی کے ساتھ انشاءاللہ اس یادگار شہید کو زندہ رکھیں اور اس کو آباد رکھیں اور جس مقصد کے لیے مدرسہ شہید نے قائم کیا تھا وہ مقصد اس میں پورا ہو اور حاصل ہو باہر کے چونکہ شہید عزیز ہیں پوری قوم کے لیے ان کی یادگاریں بھی لیکن آج اس سے بھی ایک بڑا سوگ اس مناسبت سے بھی بڑا سوگ ہے آج پانچ آگست کو ہم یہاں پاکستان میں اپنے رہبر کے فقدان کا سوگ منا رہے ہیں اور پڑوس میں ہندوستان میں پانچ آگست سرزمین اسلامی کشمیر جہاد و مقاومت و مبارزہ اور سرزمین ایسار و قربانی پانچ قتل مظلوم میں یہاں پر پیٹھے ہوئے ہیں یاد شہید کے لیے ہندوستان میں بابری مسجد کی جگہ پر ہندوستانی وزرعظم مسلمانوں کا قاتل جلاد اپنی متعصب ہندویوں کے ساتھ شدت پسندوں کے ساتھ اس وقت آیودیہ میں موجود ہے اور مسجد کی جگہ پر مندر کی بنیاد آج ڈالی گئی ہے اور ڈال رہے ہیں ایجاد کی زمانے میں ہی وقو پذیر ہوا تھا یعنی انقلاب اسلامی امام راحل رضوان اللہ تعالی کی قیادت میں اور رہبری میں پاکستان پڑوس میں اور جوار میں ہونے کے باوجود اور محبت رکھنے کے باوجود انقلاب سے نظریاتی طور پر ذہنی طور پر دور تھا یہ پاکستان خصوصا پاکستان کا شیعہ محب انقلاب کے عمل سے لا تعلق تھے پاکستان میں انقلاب اسلامی کے ساتھ اور نظام اسلامی کے ساتھ پہلی وابستگی اور اظہار جماعت اسلامی کے نصیب میں ہوا مولانا مہدودی رحمت اللہ نے سب سے پہلے امام کے افکار کی تعیید کی انقلاب کی تعیید کی اور امام کے ساتھ ایک انقلاب رابطہ قائم کی ہر چند بعد میں ایسے عوامل اور اسباب پاکستان میں پیدا ہوئے کہ وہ بھی دیگر روایتی سلسلوں کی طرح انقلاب سے فاصلہ لے لیا انہوں نے لیکن پاکستان میں حق سبقت انہوں نے لے لی اہل سنت نے کہ نظام ولایت و نظام امامت کی طرف پہلا ہاتھ اہل سنت نے بڑھایا پاکستان کی سر زمین میں چند روز قبل ایک جوان نے ٹیلی فون پر کہا کہ آپ نے کسی تقریر میں کہا ہے کہ پاکستان میں مجھے کہا انہوں نے کہ پاکستان میں اگر نظام ولایت و امامت پیش کیا جائے تو اہل سنت پہلے قبول کریں گے شیعہ بعد میں تو کیا کہ اہل سنت کے ہاں امامت ایک نظام ہے سیاسی لیکن تشیعہ کے ہاں یہ ایک اعتقاد ہے ملکوتی تشیعہ کی امامت ملکوت میں ہے آسمانوں میں ہے اور اہل سنت کی امامت زمین پر ہے اس لیے اگر امامت ایک سیاسی نظام کے طور پر پشکیا جائے تو انہیں امامت ماننے میں انکار نہیں ہوگا لیکن شیعہ کو ملکوت سے زمین پر لانے میں کافی وقت لگے گا نظام امامت کو اور اس کی ایک مثال زندہ گواہی اس کی یہ ہے کہ جب انقلاب اسلامی رنما ہوا تو سب سے پہلے اہل سنت نے اس کی طرف دست بیعت بڑھایا گویا تشیعہ کے پاس بھی محبت تھی لیکن انقلاب اور تشیعہ پاکستان کا آپس میں کوئی ارتباط نہیں تھا زیاء الحق کی حکومت قائم ہوئی اور اس نے اسلام کا نعرہ لگایا اسلام کو کارڈ کے طور پر استعمال کیا اس نے ٹول کے طور پر اپنی اقتدار کے لیے اپنی حکومت کے توام کے لیے اس نے اسلام کا نظام مصطفیٰ کا نعرہ لگایا اور اس میں جیسے ابھی ہوا ہے یہ پنجاب اسمبلی نے ایک بل پاس کر کے اور ملکی فضاء کو مقدر کر دیا ہے اور کسی حد تک آرام اور اتمنان والی فضاء کے اندر بیچینی اور تشویش پیدا کر دی ہے پنجاب اسمبلی نے اس سے پہلے زیاء الحق نے اس زمانے میں یہ حرکت کی تھی کہ نظام مصطفیٰ کا نعرہ لگایا نفاظ فقہ حنفیہ کا اس نے پرچار کیا کھل مکھل اعلان کیا کہ سرکاری طور پر فقہ حنفیہ یہ نافذ کی جائے اس کے رد عمل میں تشیعہ نے اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے آواز اٹھائی اور وہ آواز کرتے کرتے ایک کنونشن پہ جا پہنچی اور اس کنونشن میں تشیعہ کے اندر پہلی تنظیم بنی تحریک نفاظ فقہ جعفریہ در مقابل نفاظ فقہ حنفیہ شیعہ نے باقیدہ طور پر فقہ جعفریہ کے نفاظ کو اپنا منشور اور پھر یہ اجتماع ہوا علامہ مفتی جعفر حسین صاحب کے قیادت وہیں وجود میں آئی یہ غالباً 1989 میں یہ واقعہ رونما ہوا اسی وقت انقلاب آیا اسی وقت زیاء الحق نے پاکستان میں نظام اسلام کا نعرہ لگایا اور اسی وقت شیعہ کے اندر تحریک بھی بنی تنظیم بھی بنی اور قیادت بھی باقیدہ سیاسی قیادت وجود میں آئی سیاسی قیادت وجود میں آئی لیکن اس کے باوجود بھی انقلاب اسلامی سے دور ہی تھے باقیدہ کوئی نظریاتی تعلق نہیں تھا علامہ مفتی جعفر حسین رحمت اللہ علیہ 1989 میں رہبر بنے اور پھر اپنی حیات کے آخری لمحے تک 1983 تک اس منصب پہ فائز رہے لیکن بہت جلدی تنہا ہو گئے تنظیم عملا تحریک ختم ہو گئی اور تنہا شخصیت تھے اور قیادت سے پہلے والی حالت میں واپس آگئے جیسے قیادت سے پہلے وہ تنہا ہوتے تھے اور ایک درویش صفت انسان تھے زاہد حقیقی اگر ہم پاکستان میں کسی کے مثال دینا چاہیں تو وہ حضرت اللہ مفتی جعفر حسین صاحب تھے قیادت میں بھی یہ زہد باقی رکھا اور جب امت اور قوم اور ساتھی سب چھوڑ گئے اور تنہا رہ گئے بلکل ایک وہ تھے اور ایک ان کے سیکرٹی تھے لاہور کے یہ دو آدمی پوری تحریک تھے اس وقت تک بھی وہ زاہد ہی تھے اور اسی قسم پرسی میں دنیا سے رہلت بھی کر گئے اور آج اکثر شیعہ کو معلوم بھی نہیں کہ ان کا مزار کہاں ہے اور کبھی فاتحہ کے لئے کسی کو توفیق ہو وہاں حاضر ہونے کے لئے کربلا گامشا میں ان کا مزار ہے کبھی لاہور جانا ہو تو فاتحہ پڑھا یا کریں اپنے رہبر کے مزار پر اس وقت تک عملی طور پر تشیعہ کا انقلاب سے نظریاتی امامت اور ولایت سے کوئی تعلق نہیں تھا شہید کو جب قیادت ملی اب جن عوامل اور حوادث کے نتیجے میں وہ الگ ہیں شہید نے آکر پہلا کام یہ کیا کہ پاکستان کی قوم کا رخ نظریاتی اور سیاسی امامت کی طرف موڑا اور روح دین کی طرف موڑا امام خمینی کے افکار کی طرف موڑا اور جوانوں کو اگاہ کیا کسی حد تک جوان متوجہ ہوئے اور بل عموم چونکہ پہلے ایک اور قیادت بن چکی تھی شہید سے پہلے علامہ حامد علی موسوی صاحب راول پنڈی کے وہ قائد کے طور پر چن لیے گئے تھے شہید سے پہلے لہذا ایک قیادت پہلے آ چکی تھی اس کے بعد شہید کی قیادت کا اعلان ہوا تو ایک تقسیم ایسے ہی ہو گئی تھی لوگوں کے اندر ایسے میں اس تنازے میں شہید کی قیادت کا اعلان ہوا اور شہید نے آ کر جب نظریاتی بنیادوں پر قوم کی رہنمائی کی تو بہت سارا طبقہ جو پہلے مفتی صاحب کے ساتھ تھے اور پھر مفتی صاحب کو چھوڑ گئے ایسا ہی شہید کے ساتھ جہاں پر یہ چند مدرسے شہید کی یادگار ہیں شہید کی سب سے بڑی یادگار ملت پاکستان کے لئے جو تحفہ اور حدیہ اور جو احسان عظیم شہید نے ملت پاکستان پہ کیا وہ ان کا رخ روایتی اور رسوماتی روش سے متوجہ کیا نظریاتی دین کی طرف مکتبی دین کی طرف سیاسی امامت کی طرف اور سیاسی ولایت کی طرف ان کی توجہ کی سلسلے کا بانی دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کی وراست کو مشکلات پیش آتی ہیں بعض اوقات ان کو اچھے وارث ملتے ہیں آپ توجہ فرمائیں کہ امام راہل امام خمینی رضوان اللہ تعالی انقلاب کے بعد جب تک بقید حیات تھے امام تو یہ تشویش سب کے اندر تھی ملک کے اندر بھی اور ملک سے باہر بھی پاکستان میں بھی کہ امام کے بعد کیا ہوگا امام کے بعد انقلاب کا کیا بنے گا نظام کا کیا بنے گا حکومت ولایت فقی کا کیا بنے گا اور جو کچھ امام نے ایجاد کیا تھا وہ سب کیا ہوگا بہت سخت تشویش تھی چونکہ امام جیسا کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تھا اور کوئی تھا بھی نہیں اور کوئی ہے بھی نہیں یہ مسلم بات تھی حقیقت تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے احتمام کیا اور امام کے شاگردوں میں سے ایک شاگرد اللہ نے یہ امام انت انت موسیقی موسیقا امام کے ساتھی تھے جیسے آگاہ یہ حاشمی رف سنجانی اور ان جیسی ہستیاں جو بہت عظیم لیڈروں میں سے تھے امام کے زمانے میں ہی ان کی بڑی مضبوط احسیت تھی ان کی جب سوچ بھی تھوڑی سی امام سے جدا ہونا ماسوس ہوئی تو رہبر معظم نے کسی کو بھی اثر انداز ہونے نہیں دیا اور میراس امام کو باوجود اس کے کہ امام والا مقام و مرتبہ نہیں تھا لیکن سن طریقے سے بچایا اور سخترین شرائط میں بچایا ایسے حالات میں کہ ناممکن تھا کسی اور کے لیے یہ کام کرنا آپ دیکھ رہے ہیں آج بھی انقلاب اسلامی جن مشکلات کا شکار ہے نظام ولایت جن مشکلات کا شکار ہے پوری دنیا کی طرف سے تاغوتوں کی طرف سے اور اندرونی مشکلات اس کے باوجود رہبر معظم نے امام کی میراس کو اسی طرح سے قائم رکھا باقی رکھا جب کوئی شخصیت روایت میں بھی ہے کہ جب کوئی عالم و فقی دنیا سے اٹھ جاتا ہے تو اس کے جانے سے ایک خلا گیپ پیدا ہو جاتا ہے جو قیامت تک بھرا نہیں جا سکتا اس صورت میں کہ کوئی بعد میں آ کر اس کی میراس کو نہ سنبھالے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ شہید جو امام کی راہ کے راہ رو تھے شہید کی فکر امام کی فکر تھی شہید کی اپنی علاہدہ سے کوئی فکر نہیں تھی امام کی فکر شہید کی فکر تھی امام کا راستہ شہید کا راستہ تھا اور شہید کے اس بات کے اوپر اسرار بھی تھا تاقید بھی تھی اور شہید نے اپنی حد تک مقدور بھرا حد تک پاکستان جیسے ملک میں جہاں روایتی اور رسوماتی مذہب تھا وہاں پر انقلابی مکتبی و نظریاتی امام کی رہ کو آ کر پیش بھی کیا متعارف بھی کروایا تبلیغ بھی کی اور اس پر اسرار بھی کیا اور سختیاں بھی جیلیں اس راہ کو پیش کرنے میں شہید سے جتنا ہو سکا اس راہ کو شہید نے متعارف کروایا لیکن جب شہید اس دنیا سے چلے گئے اور جامع شادت نوش ہوا اور ہم محروم رہ گئے اس سایہ رہبری و قیادت سے تو میراس شہید جو راہ تھا وہ نظریہ تھا جو اصل میراس تھی شہید کی وہ اس طرح سے محفوظ نہیں رہی جس طرح اس کی حفاظت کا تقاضہ تھا امام کی جگہ جو شخصیت آ کر بیٹھے وہ کسی لحاظ سے امام کے ہمپلہ نہیں تھے لیکن شہید کے جو ساتھی تھے شہید کے امراج اتنے علماء بزرگان تھے وہ سب کئی پہلوں سے مثلاً علمی پہلوں سے ڈگری کے لحاظ سے شہید سے قوی تر تھے شہید کی کل مدت جو حوزے میں پڑھی یا جو نساب شہید نے پڑھا انہوں نے اس سے زیادہ پڑھا ہوا تھا ان کا تدریسی تجربہ زیادہ تھا ان کا حوزوی عمر زیادہ تھی ان کے اور بہت سارے خصوصیات تھیں جو اور یہ شہید ان کے سامنے توازو بھی رکھتے تھے شہید ان کا بہت احترام کرتے تھے پاکستان کے علماء کا ان کے ساتھ متفق ہوں یا نہ ہوں لیکن شہید ان کا علمی احترام کرتے تھے اور مانتے تھے کہ یہ فضلہ ہیں اور یہ علماء ہیں اور وہ بھی کتراتے نہیں تھے شہید کے سامنے بلکہ انقلاب کی قیادت سنبھالی تو اس وقت انہوں نے یہ پاکستان میں یہ کہا تھا کہ اب پاکستان اور ایران برابر ہو گئے ہیں قیادت کے لحاظ سے یعنی ایرانی قائد اور پاکستانی قائد کے لیول ایک ہو گیا ہے علمی یہ پاکستان کے ایک بہت بڑے جید شخصیت کے اظہارات ہیں جس کے گواہ بہت سارے تنظیمی لوگ موجود ہیں لیکن یہ اس وقت گواہ ہی نہیں دیں گے چونکہ جو بات اللہ وحدہ لا شریک ہے تو یہاں جو تنظیمی طبقہ ہے وہ کہیں گے یہ غلط ہے چونکہ یہ کہہ رہا ہے لہٰذا یہ صحیح نہیں ہے اس گواہی کی تائید نہیں کریں گے بہت ساری چیزیں جو پہلے یہ آہ بتاتے تھے اب نہیں بتاتے کہ تمان کرتے ہیں اس کو یہ انہوں نے کہا تھا کھل مگھلا کہا تھا یعنی کہنا کیا چاہ رہے تھے یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ ایک تو رہبر کی اجتہاد کا انکار تھا ایک تو رہبر کی علمیت کا انکار تھا اس کے اندر اور دوسرا اپنی شخصیت کے برطری کا اظہار تھا خوبظہر ہے یہ شہید کے زمانے میں یہ سارے علماء نجف کے پڑے ہوئے قوم کے پڑے ہوئے فضلہ اور ان کے یہ اکثر اپنے آپ کو شہید سے بالاتر سمجھتے تھے کلاسیں انہوں نے زیادہ پڑھی ہوئی تھی کتابیں زیادہ پڑھی ہوئی تھی اور پڑھائی بھی زیادہ تھی لہٰذا انہیں علمیت کا زیادہ حساس تھا شہید سے شہید نے بھی کبھی یہ نہیں کہا کہ میں ان سے زیادہ پڑھا ہوں امیشہ بہت متوازے تھے شہید جیسا ابھی آپ نے سنا آغای نظیر حسین صاحب سے کہ شہید کے اندر بہت توازو تھی اپنے شاگردوں کی بھی دوستی کا بھی اظہار تھا اور مہمانوں کے ساتھ بھی توازو سے پیش آتے تھے ہر ایک کے ساتھ اجنبی کے ساتھ بھی علماء کے ساتھ بالخصوص بہت توازو کرتے تھے خب آپ کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ شہید کے بعد جو پاکستان میں علماء تھے وہ علمیت میں شہید سے کم نہیں پرنا ہوں تو نیچے نہیں تھے امام کی جگہ پر جو شخصیت بیٹھی آ کر وہ کسی لحاظ سے امام کے پلے کے نہیں تھے پائے کے اور نہ ابھی تک بھی نہیں سمجھتے اپنے آپ کو لیکن میراس امام کو احسن طریقے سے بہترین انداز سے خوبصورت انداز سے کما حق کو ہو جیسے حق بنتا تھا اس طرح سے میراس امام کو سنبھلا اس میں ذرہ برابر کہیں سے بھی خدشہ وارد ہونے نہیں دیا خلل نہیں آنے دیا نظامِ ولایت کو قائم رکھا انقلاب کو قائم رکھا انقلابیت کو قائم رکھا اسلامیت کو قائم رکھا امریکہ دشمنی کو قائم رکھا اور مظلومین کی حمایت کے امام کے راستے کو قائم رکھا فلسطین کی حمایت کو قائم رکھا کشمیر کی حمایت کو قائم رکھا ہر وہ چیز جو امام نے قائم کی تھی امام کے جانشین نے اس کو محفوظ رکھا اب پاکستان میں جو علماء تھے جید علماء بزرگ علماء اور شہید سے علم میں بڑے علماء میرا سے شہید کیا چیز تھی یہی کہ ملت کو روایتی اور رسوماتی راہ سے متوجہ کیا نظریاتی راہ کی طرف ولایت کی طرف امامت کی طرف اور شہید کے بعد آیا یہ گیپ یہ خلا جو شہید کے جانے سے پیدا ہوا پر ہوا آپ کافی ہے پاکستان کی ملت کے اندر سروے کر لیں اور دیکھ لیں کہ کیا یہ کام ہوا یہ سفر آگے بڑھا شہید نے ولایت فقی کے ساتھ جو تعلق اس کے قوم کا جوڑا تھا جوانوں کا وہاں سے آگے بڑھے لوگ ملت آگے گئی وہ باب نے حالیہ دنوں میں مشاہدہ کر لیا کہ ایسے نہیں ہوا کمزور پڑ گیا وہ ربط ضعیف پڑ گیا گویا وہ ربط عزیزان شہید قیادت سنبھالنے کے بعد علماء کے طرف سے بزرگ علماء کے طرف سے جنہوں نے شہید کو قیادت کا منصف پشکش کیا تھا اور انہیں چنا تھا رائی دی ووٹ دیا تھا شہید کو قائد بننے پر انہیں نے جب شہید کے بارے میں کہا کہ آپ سے مایوس ہے قوم بھی اور علماء بھی آپ سے مایوس ہیں تو شہید نے بلکل اس میں کوئی وقفہ نہیں کیا اور بلا وقفہ شہید نے کہا کہ یہ لو میرا استیفہ اگر مجھ سے علماء مایوس ہیں اگر قوم مجھ سے مایوس ہے نا امید ہیں تو میں پھر کیا حق رکھتا ہوں اس منصب اور کرسی پر بیٹھنے کا اور اسی وقت استیفہ دے دیا پھر کچھ علماء اٹھے اور انہوں نے شہید کی منت سماجت کی اور امامہ اٹھا کہ شہید کے قدموں میں رکھا اپنا سید بزرگوار نے اور شہید کے پاؤں پکڑے کہ خدا رہا آپ اس قوم کے اوپر یہ نہ کریں ستم اور آپ سنبھالیں یہ جو کہا گیا ہے آپ سے لوگ مایوس ہیں یہ غلط ہے اس میں کوئی صداقت نہیں ہے باہرکیف کہنے والوں نے بھی معذرت کی پھر شہید سے کہ یہ ہمارا مقصد کچھ اور تھا باہرکیف شہید نے اسی وقت استیفہ لیکھ دیا اور فرمایا کہ میں افغانستان جا رہا ہوں اس وقت افغانستان میں زیادہ ضرورت ہے اور میں مدد سے سوچ رہا تھا کہ میں یہ قیادت و عیدت چھوڑ کر ساری اور میں جاؤں افغانستان میں جا کر ان مجاہدین کے ساتھ خدمت کروں جہاد کروں جا کر شہید نے کشمیر کو کبھی فراموش نہیں کیا تھا فلسطین کو شہید نے فراموش نہیں کیا تھا یہ میراس تھی شہید کی عزیزان آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم شہید کے بتیس شہادت کے بتیس میں سال میں ہم بیٹھے ہیں بتیس سال کا سفر معمولی نہیں ہے پاکستان بنے ہوئے ستر سال ہو گئے ہیں اور شہید کو دنیا سے اٹھے ہوئے بتیس سال ہو گئے ہیں وہ ستر سالہ سفر بھی تھوڑا نہیں ہے اور یہ بتیس سالہ سفر بھی قوم کا یہ بھی معمولی سفر نہیں ہے بتیس سال بچہ جوان ہوکے شادی ہوکے اس کے بچے بھی ہو چکے ہوتے ہیں تو ایک قوم اپنے قائد کے بعد بتیس سال کیا کسی چیز کی مالک ہے آج ان کے پاس کیا کچھ موجود ہے آج آپ ملک کی اندرونی صورتحال مشاہدہ کر رہے ہیں اور ملک کے باہر جو کچھ ہو رہا ہے کتنی آسانی سے مودی حکومت نے کشمیر کو آزم کر لیا وہ عظیم قربانیاں جو کشمیر کے لیے ملت کشمیر نے مسلمین کشمیر نے مومنین کشمیر نے دیں جو جوان شہید ہوئے جو عصمتیں حتی اس راہ میں قربان ہوئیں اس کے بعد آج کشمیر کی صورتحال دیکھیں اتنی قربانیوں کے بعد کیا ہوا کشمیر کے ساتھ پانچ اگست کو کشمیر قانونی طور اداروں کی مدد سے اور ان کی تائید سے یہ حق ان کا چھین لیا گیا اور انہیں ظالمانہ طور پر الہاق ہندوستان کے ساتھ ان کا کر لیا گیا کیا رد عمل دکھایا پاکستان نے کیا رد عمل دکھایا امت نے کیا رد عمل دکھایا ملت نے کیا رد عمل دکھایا پیروانی شہید نے کشمیر میں شہید کی حکمت عملی فلسطین کے بارے میں شہید کی حکمت عملی وہی تھی جو امام کی تھی شہید کا اپنا الہہدہ راستہ نہیں تھا خب کہاں پہ پہ پہنچے ہم کشمیر کا آج دیکھ لیں کہ مودی نے اپنے دوسرے دور حکومت کے پہلے سال کی کامیابیوں میں سے جو پانچ کامیابیاں ذکر کی ہیں وہ ساری اسلام کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف اور ان میں سے ایک وہ ننگی نمل جو آج اس نے انجام دیا اور حالت وقوع میں ہے مسجد کی جگہ پر مندر یہ اپنے اندر بہت کچھ معنی رکھتا ہے مسجد کے جگہ مندر کا مطلب یعنی ہندوستان کے مسلمان کی جگہ پر اب ہندو یا یہ مسلمان ہندو ہو جائے یا پھر جس طرح مسجد مہب ہو گئی ہے مسلمان بھی اہل مسجد بھی مہب ہو جائیں گے ختم ہو جائیں گے اس کا یہ معنی بنتا ہے اور انہوں نے کھل کے کہا ہے کہ یا ہندو ہو جاؤ یا پھر ہندوستان کو چھوڑ دو چلے جاؤ ہندوستان سے باہر چلے جاؤ ان مسلمانوں نے وہاں جو راستہ اپنایا ہے اپنی بقا کے لئے اپنے دوام کے لئے ہندوستان کے اندر وہاں بائیس کروڑ پاکستان جتنے یا پاکستان سے زیادہ مسلمان ہیں کیا ہوا ان مسلمانوں کو بائیس کروڑ کو کہ ان کا کشمیر بھی ننگل لیا گیا اور ان کی مسجد بھی ختم ہو کر اس کی جگہ مندر اور اب یہ آغاز ہے پرائیم منسٹر خود اس متنازع جگہ پہ جا کر اپنے ہاتھ سے سنگ بنیاد رکھ رہا ہے اور مسجد کی جگہ مندر کا اعلان پوری دنیا کو لائیو نشریات سے بتا رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آغاز ہے سرزمین ہند پر اسلام اور مسلمانوں کے خاتمے کا ہندوستان کی سرزمین آزادی کے بعد سے پاکستان کی سرزمین آزادی کے بعد اسلام کی سرزمین کہلائی یہ توجہ ضروری ہے لے پاکستان کی پاکستان اور ہندوستان ایک ہی دن آزاد ہوئے ہیں لیکن ایک کا جشن آزادی چودہ کو ہے ایک کا پندرہ کو ہے یہ خود ایک معمہ ہے کہ ایک ہی تاریخ کو دو ملک آزاد ہونے والے ایک بڑا ہے ایک چھوٹا ہے ایک چودہ آگاز کو آزاد ہوا ایک پندرہ آگاز کو آزاد ہوا جبکہ ایک اعلان سے دونوں آزاد ہوئے ایک دستخط سے دونوں آزاد ہوئے پاکستان میں یہ بات شروع ہوئی ہے ابھی مطبوعات میں کہ یہ کیوں ہوا پاکستان آزاد ہوا تو اسلامی سرزمین کہلایا ہندوستان جب آزاد ہوا تو وہ اسلامی سرزمین نہیں کہلایا ہندو سرزمین بھی نہیں کہلایا بدھ سرزمین بھی نہیں کہلایا کوئی اور مذہب کے نام پر اس کا تعرف نہیں ہوا ہندوستان کو کہا گیا کہ یہ تمام ہندوستانیوں کی سرزمین ہے اس کے اندر کوئی ہندو ہے تو یہ اس کی بھی سرزمین ہے مسلمان ہے تو اس کی بھی ہے سکھ ہے تو اس کی بھی ہے اگر عیسائی ہے کوئی اور ہے ہندوستان کے اندر مذہب بیسیوں پچاسیوں مذہب کے لوگ رہتے ہیں اور وہ ان سب کی سرزمین کہلائی سیکولر سرزمین کہلائی سیکولر سرزمین کا مطلب یعنی کسی خاص مذہب کی سرزمین نہیں ہے ہر ہندوستانی کی سرزمین ہے لیکن آج پانچ اگست دوہزار بیس کو بابری مسجد کی جگہ پر مندر کا مطلب یعنی اب یہ سرزمین صرف ہندو سرزمین ہے یہ اسلام کی سرزمین نہیں مسلمان سرزمین نہیں سکھ سرزمین نہیں کرسچن سرزمین نہیں اور کسی مذہب سے بھی تعلق نہیں رکھتی یہ صرف ہندو سے تعلق رکھتی ہے یہ اس کا یہ معنی ہے خب اب ظاہر ہے کہ یہ بائیس کروڑ ستر سال انہوں نے زندگی گزاری ہے اور ستر سال اس زمین پر رہنے کے بعد آج یہ پانچ اگست ایک طرح کی رات ہے ہندوستان کے مسلمانوں کے لئے ایک طرح کی ظلمت ہے ہندوستان کے مسلمانوں کے لئے وہ خود سمجھتے ہیں کہ اس کا معنی کیا ہے پاکستان میں یا باقی دنیا میں لوگ نہ سمجھے اس عمل کا معنی لیکن ہندوستانی مسلمانوں کو وہ خوبی پتا ہے کہ مسجد کی جگہ مندر بنانے کا مطلب کیا ہے معنی کیا ہوتے ہیں یعنی خاتمہ یعنی زوال یعنی صفایہ اب یہ ہندو سرزمین ہے ہندو مذہب کی سرزمین ہے اور یہاں پر کوئی اور نہیں رہ سکتا اس سے پہلے پانچ اگست دوہزار بیس سے پہلے انہوں نے شہریت کا قانون تصویب کیا کہ جس میں باہر سے آنے والا کوئی مسلمان ہندوستان کی شہریت نہیں لے سکتا اس قانون کے بارے میں کہ اس کی قسطیں ہیں اس کی پہلی قسط یہ ہے اس کی دوسری قسط یہ ہے ہندوستان کے اندر رہنے والے مسلمان بھی ہندوستان کے شہری نہیں ہیں اور آج کے اس عمل نے اس بات کے اوپر موہر لگا دی ہے کہ ہندوستان کے اندر رہنے والے مسلمان بھی چونکہ جب ہندو سرزمین بن گئی ہندو درتی بن گئی ہندو زمین کہلا دی گئی ہندو مذہب کی تو مسلمان یا ہندو ہو یا اس سرزمین کو چھوڑ دے اس کا واضح مطلب ہے تیسرا راستہ بھی انہوں نے رکھا ہوا ہے کہ اگر ہندو بھی نہیں ہوتے اور زمین کو چھوڑتے بھی نہیں تو تیسری صورت پھر یہاں دفن ہو جاؤ گے تم تمہیں یہاں پر رہنے کے حق حاصل نہیں ہوگا عزیزان یہ اس وقت ہندوستان کے اندر آج کے پانچ اگست کی تاریخ میں یہ وقوعہ ہے خب ظاہر ہے کہ یہ بہت بڑا سوگ ہے شہید کے اٹھ جانے کا سوگ اور بتیس سال گزر گئے لیکن آج تازہ دکھ تازہ زخم جو سرزمین ہندوستان پر پیکر اسلام پر لگ رہا ہے وہ زیادہ گہرا ہے وہ زخم زیادہ دردناک ہے وہ زخم سب کے لیے اور ہمارے لیے بھی ایسے میں آپ توجہ کریں کہ جو کچھ ہندوستان پر ہندوستان کے اندر ہوا ہندو تشدد شروع ہوا ہندو متشدد تحریکیں اٹھیں ہندو شدد پسند اٹھیں مسلمانوں کے خلاف نفرت اوباری گئی پھیلائی گئی پھر جا کر یہ اقدام کرنے کے قابل ہوئے اور مسلمان سہم گئے اس وقت ہندوستان میں مسلمان سہمے ہوئے ہیں ڈرے ہوئے ہیں خوف زدہ ہیں اور انہیں خوف زدہ ہونا بھی چاہیے چونکہ دلی میں کچھ ماہ پہلے جو قتل عام ہوا سردیوں میں وہ آپ نے دیکھا اس کے اندر بھی یہ پیغام تھا کہ یہ کیا کرنے والے ہیں ہندوستان کے مسلمانوں کے ساتھ پاکستان میں ہوں وہ ہوں وہی عمل پاکستان کے اندر بھی شروع ہے پل کے پہلے سے شروع ہے لیکن اب ان دونوں کے اندر مماثلت پائی جاتی ہے وہاں شہریت کا قانون پاس ہوتا ہے اور یہاں پر پنجاب اسمبلی میں ایک فرقہ وارانہ بل پاس ہوتا ہے اس فرقہ وارانہ بل میں وہ چھپے ہوئے کینیں پھر دوبارہ زندہ کیا جاتے ہیں وہ نفرتیں جو پہلے کچھ عرصے کے لیے خاموش ہوئی تھی وقفہ آیا تھا انہیں دوبارہ زندہ کیا جاتا ہے پھر انہیں وہ بھارا جاتا ہے ان کے اندر پھر ہوا بھری جاتی ہے وہی عمل جو وہاں پر مسلمانوں کے بارے میں متشدد ہندو کرنا چاہ رہے ہیں اسی طرح تشدد پسند وہ متشدد ذہنیت رکھنے والے اناثر پاکستان کے اندر تشیعوں کے ساتھ بھی یہی عمل دورانے والے ہیں خب ایسے میں جو خلا پیدا ہوتا ہے بتیس سال بعد شہید کا احساس ہوتا ہے درایت فراست خیردمندی شعور جو شہید کے اندر تھا اور اس جو الحق کے تاغوتی نظام کے اندر شہید نے جس انداز سے اپنی قوم کی رہنمائی کے جب تاغوتیت تغیان اپنے اروج پہ تھا تو شہید نے ملت کا رخ امامت کی طرف نظریاتی اور سیاسی امامت کی طرف رخ موڑا اور انہیں پہچانوایا ہر چند بتیس سال بعد بھی اگر کسی سے اس نظام امامت اور ولایت کا کوئی سبق پوچھیں کوئی چپٹر پوچھ لیں تو کسی کو معلوم نہیں ہے چونکہ وہ راستہ شہید کے بعد رک گیا اور بند ہو گیا شہید کا نام استعمال ہوتا رہا لیکن راہ شہید فکری شہید آج کی حالت جوانوں کی اور امت کی بتاتی ہے کہ وہ آگے نہیں بڑھا سلسلہ عزیزان یا پہلے آپ دیکھ رہے تھے کہ اس مجلس برسی سے پہلے خیبر پخت انخواہ کہ بہت سارے جید علماء اور شخصیات اہل سنت کے تشریف لائے ہوئے تھے آج یہیں جامعہ شہید میں اور ان کے ساتھ گفتگو میں آہ بہت معتبر قابل احترام شخصیت اسلامی نظریاتی کونسل کے سربراہ قبلہ آیاز ڈاکٹر قبلہ آیاز صاحب انہوں نے بہت ہی مفید گفتگو کی آہ اگر ان کی اجازت ہوئی تو یہ گفتگو ساری قوم کو سنائی جائے باقاعدہ ان سے اجازت لے کر بہت ہی قیمتی گفتگو انہوں نے فرمائی بہت عالی نکات انہوں نے بیان فرمائی ہیں اس میں ایک نکتہ انہوں نے ذکر فرمایا علماء اکرام ہمارے بیٹھے ہوئے تھے وہاں پر اسی بل کے حوالے سے انہوں نے بہت عالی گفتگو تھی یعنی میری اپنی رائی ہے کہ وہ گفتگو ساری قوم کو سنائی جانی چاہیے لیکن ان کی اجازت سے ہوگا یہ کام کہ اگر وہ اجازت دیں اس کو نشر کرنی کی تو نشر ہونی چاہیے چونکہ ایک بڑے ادارے کے ذمہ دار ہیں تو شاید وہ خود مناسب نہ سمجھے لیکن میری طالب علماء رائی ہے کہ وہ گفتگو سب کو سننی چاہیے اس میں انہوں نے ایک نکتہ بیان کیا کہ اس بل کے اندر انہوں نے کہا کہ دو خرابیاں ہیں بڑی ایک خرابی احتقادی لحاظ سے ہے اور ایک خرابی اس کے اندر ٹیکنیکلی لحاظ سے ہے کہ ٹیکنیکلی طور پر یہ بل بہت غلط بن گیا ہے اور دوسرا یہ کہ اس میں احتقادی نکتہ جو چھیڑا گیا ہے وہ بھی نہیں ہونا جائیے وہ یہ ہے کہ اس بل کے ذریعے لوگوں کے عقیدے بدلنے کی کوشش کی جارہی ہے چودہ سو سالہ قدیمی عقیدے بدلنے کی کوشش کی جارہی ہے جو ایک غلط کام ہوا ہے اور اس میں انہوں نے نام لیا کہ وہ کام جو اس بل میں غلط ہوا اور اس کے بعد جو بل کے رد عمل میں جو گفتگو ہوئی وہ غلطی اس گفتگو میں بھی ہوئی پھر اس گفتگو کے جواب میں جو گفتگو ہوئی تو غلطی کا جواب غلطی سے جب دیا جاتا ہے تو غلطی کا ایک تسلسل نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر یہ سلسلہ جاری ہے ویسے ان کو حکیمانہ ایک حکیموں کا میرا نہیں نسخہ حکیم یہ کہتے ہیں کہ لیمو ترش ہوتا ہے ترشی انسان کے لئے بہت مفید ہے مرد کے لئے زیادہ مفید بدن میں نمکیات کی کمی ہو جائے تو لیمو کی ترشی آپ کو فائدہ دیتی ہے مستی کسی میں مستی چار جائے مست ہو جاتے ہیں لوگ کوئی نشاپی کے مست ہو جاتا ہے کوئی کسی اور چیز سے تو مختلف چیزوں کی مستی چڑھتی ہے تو مستی بھی لیمو کی ترشی ختم کر دیتی ہے اسی طرح غضب غصہ بھی ترشی سے ختم ہو جاتا ہے یہ سوشل میڈیا ورکرز جو ہیں ان کو مشورہ ہے کہ لیمو زیادہ استعمال کریں تاکہ ترش نہ کریں مسائل ان کے غصے غضب شہوت اور یہ چیزیں ٹھنڈی پڑ جائیں چونکہ جب ایک غلطی کا جواب دیتے ہیں تو اسے بڑی غلطی سے دیتے ہیں اور دھنگا زیادہ بڑھا دیتے ہیں بجائے اصلاح کرنے کے اسے اور زیادہ خراب کر دیتے ہیں یہ کام نہ کریں اگر ایک سے غلطی ہوگے یہ نادان سے تو اسے غلطی سے وہ غلطی ٹھیک نہیں ہوتی غلطی سے غلطی ڈبل ہو جاتی ہے اور قرآن کا بھی یہ فرمانا ہے کہ اگر کوئی غلطی کرے تو اس کو حسنہ سے سیئہ کو حسنہ سے ٹھیک کرو سیئہ کو سیئہ سے ٹھیک نہیں کیا جا سکتا باہر کیف تجربہ کر کے دیکھیں ترشی کا شاید افاقہ ہو جائے آپ کو ورنہ یہ محل اختلاف امامت اور خلافت کا ہے انہوں نے فرمایا کہ درست فرمایا کہ اہل سنت خلافت کے عقیدہ رکھتے ہیں اور شیعہ امامت یا خلافت والوں سے خلافت چھڑوا دیتے ہیں یا امامت والوں سے امامت چھڑوا دیتے ہیں تاکہ دونوں ایک ہو جائیں یک یک سان ہو جائیں تو انہوں نے فرمایا کہ یہی بڑی غلطی ہے خلافت والے کے پاس خلافت رہنے دو اور امامت والے کے پاس امامت رہنے دو اس کے لیے امامت ٹھیک ہے اس کے لیے خلافت ٹھیک ہے جو امامت والے پر خلافت نہ متقید ہے اس کو رہنے دو یہ انہوں نے بات کی اور بہت اچھی بات کی لیکن اس کے اندر ایک جو انہوں نے گمان پیش کیا کہ چودہ سو سال سے سنی خلافت کے اوپر قائم ہے اور شیعہ امامت کی اوپر قائم ہے پاکستان میں آیا ایسے ہے کہ سنی خلافت کے اوپر قائم ہے انہوں نے فرمائی یہ بنیادی عقیدہ ہے جہاں سے اللہ ہدا ہوتے ہیں توحید تو مشترک عقیدہ ہے نبوت بھی مشترک عقیدہ ہے اور باقی سارے مشترک عقیدے ہیں جہاں سے اختلاف ہوتا ہے اللہ ہدگی ہوتی ہے وہ خلافت اور فرمائی کہ خلافت کے جو معتقد ہیں خلافت ان کے بنیادی مسئلہ ہے اور وہ امامت کو نہیں مانتے لیکن بل میں انہوں نے خلافت پیش نہیں کی کہ پاکستان میں نظام خلافت ہونا چاہیے یہ بل میں نہیں ہے بل میں شخصیات کے نام اور القابات کہا ہے کہ ان شخصیات کو یہ لقب ان شخصیات کو یہ لقب اور اسی طرح جو امامت کے مدافع ہیں اور امامت کے قائل ہیں ان کے ہاں بھی بل میں یہ نہیں ہے کہ امامت کا نظام پاکستان میں نافذ ہونا چاہیے اب میں ارز کرتا ہوں آپ کے خدمت میں پنجاب اسمبلی یہ کام کرے قومی اسمبلی یہ کام کرے اگر صبح اسمبلیاں نہیں کرتی یہ کام تو تنظیمی اسمبلیاں یہ کام کریں مذہبی تنظیمیں تو بنی ہوئی ہیں ان کے اندر جنرل اسمبلی ہوتی ہے ہر تنظیم کے اندر ایک کابینہ ہوتی ہے کانسل ہوتی اسمبلی ہوتی ہے اس جنرل اسمبلی میں جو خلافت کے قائل ہیں بل پاس کریں کہ پاکستان میں خلافت کا نظام قائم ہوگا اور جو امامت کے قائل ہیں وہ بل پاس کریں کہ پاکستان میں امامت کا نظام قائم ہوگا اور پھر ان دو بلوں کا رد عمل دیکھیں کہ قومی سطح پر ان دونوں کا رد عمل کیا آتا ہے صبح اسمبلیاں یہ کام کریں یا تنظیمی اسمبلیاں مذہبی تنظیمی اسمبلیاں یہ بل پاس کریں بنیادی اس بنیاد اسلام کا بل کہ کون سا نظام پاکستان میں نافذ ہونا چاہیے آپ کیا سمجھتے ہیں آپ سمجھو انہیں اسمبلیوں میں آپ بھی ہیں آپ شیعہ کے کسی اسمبلی میں کسی شیعہ تنظیم کی اسمبلی میں یا قومی اسمبلی میں اگر امامت کا بل پیش ہو کتنے شیعہ امامت کو ووٹ دیں گے امامت کا موجودہ شکل نظام امامت کی ولایت فقی ہے زمانہ غیبت میں ولایت فقی امامت کی موجودہ شکل ہے اس دور کے نظام کی اور خلافت کی موجودہ شکل جو اس دور کی ہے وہ امارت اسلامی جیسا افغانستان میں طالبان نے اسلامی نظام قائم کی امارت اسلامی اور مذہبی الکو نے اس کو اسلامی نظام کے طور پر ہی قبول کیا پاکستان میں بھی ایک بڑی تعداد معتقد ہیں کہ وہ ان کے اپنے عقیدے کے مطابق اسلامی نظام بنتا ہے امارت اسلامی خب اگر پاکستان میں آپ پیش کریں نظام اسلامی نظام دینی ہر فرقے کے مطابق امامت کے جو معتقد ہیں ان کے نزدیک امامت کا بل بنایا جائے اور جو معتقد ہیں خلافت کے ان کے نزدیک خلافت کا موجودہ زمانے میں پاکستان کے لئے نظام بنے میں نے مصداق بھی دونوں کے بیان کر دی شیعہ نے اگر اگر امامت کا بل پاس کیا تو ولایت فقی بنتا ہے اور اگر اہل سنت نے خلافت کا نظام بل پاس کیا تو امارت اسلامی کا طالبان والا نظام بنتا ہے خب یہ دونوں بل پیش ہو یا ان دونوں میں سے ایک بل پیش ہو یہی جو پنجاب اسمبلی میں جنہوں نے بنیاد اسلام بل بنا کے اس کو ووٹ بھی دے دیا ہے اور سوشل میڈیا پہ جو جگڑ رہے ہیں اس بل کے اوپر کچھ اس کے حق میں کچھ اس کے خلاف ہیں یہ سب آیا یہ ووٹ دیں گے پرویز الائی ووٹ دیں خلافت کے نظام کو یا امامت کے نظام کو بات نہیں آپ کے پلے پڑھ رہی نہیں دیں گے پرویز الائی نہ امارت اسلامی کو ووٹ دیں گے نہ ولایت فقی کو ووٹ دیں گے قبول نہیں ہے باقی پنجاب اسمبلی ووٹ دے گی ایک بھی مولوی بھی ووٹ نہیں دے گا یہ سوشل میڈیا پہ جو اس وقت اپنے اپنے فرقے کی ترجمانی کر کے دوسرے فلکے کے اوپر حملہ کر رہے ہیں یہ اپنے فرقے کے مثلا جو اہل سنت ہیں اس وقت اور خلافت کے دفاع میں آئے ہوئے ہیں آیا یہ پاکستان کے لئے یہ بل اگر لکھا جائے تو یہ سوشل میڈیا کے خطیب جو امامت میں اس وقت بول رہے ہیں کیا یہ ولایت فقی پاکستان کے لئے تجویز کریں گے کہ پاکستان میں شیعوں کے لئے ولایت فقی کا نظام ہونا چاہیے کتنے سوشل میڈیا کے فعال اور اس وقت اس باس میں شامل لوگ ولایت فائدین میں سے لے لیں لیڈروں میں سے لے لیں تنظیم میں سے لے لیں علماء مدارس کسی کا کوئی نام لے کوئی ہے پاکستان میں ادارہ جو ولایت فقی کو ووٹ دے دے کہ پاکستان میں شیعوں کے لئے ولایت فقی کا نظام ہونا چاہیے امامت وہی بنتی ہے آج نہیں دیں گے ایک آدمی بھی نہیں دے گا نہ شیعہ ولایت فقی کو قبول کرے گا نہ سنی امارت اسلامی کو قبول کرے گا کیوں اس لئے کہ پاکستان عملاً ایک سیکولر ملک ہے پاکستان کے لوگ سیکولر ہیں پاکستان کے شیعہ سنی سیکولر ہیں پاکستان کے علماء سیکولر ہیں سیکولر کا مطلب لا دین نہیں ہوتا لا مذہب کو سیکولر نہیں کہتے سیکولر وہ ہوتا ہے جس کا نظریہ یہ ہے کہ مذہب سیاست میں کوئی مقام نہیں رکھتا مذہبی نظام سماجی اجتماعی معیشتی اقتصادی تعلیمی اور سیاسی نظام کی بنیاد مذہب نہیں ہو سکتا اس کو سیکولر کہتے ہیں جو یہ کہے کہ اسلامی بنیاد کے اوپر نظام قائم کیا جا سکتا ہے یہ مسلمان مومن یا جو بھی معتقد نظریاتی آدمی اس کو کہتے ہیں مکتبی یہ شخص ہے لیکن اگر وہ نماز بھی پڑھتا ہے روزہ بھی رکھتا ہے احکام بھی جانتا ہے حج بھی کرتا ہے قربانی بھی دیتا ہے قربانی کھاتا بھی ہے ازاداری بھی کرتا ہے سارے کام کرتا ہے لیکن سیاست میں اسلامی نظام کا طرف دار نہیں ہے اور خلافت کے ماننے والا ہو یا امامت کے ماننے والا ہو اگر یہ سیاست میں اسلام کو نہیں سمجھ رہا جائز نہیں سمجھ تا یہ سیکولر ہے اس لئے پاکستان کے سنی کا بھی سیاسی نظام جمہوریت ہے پاکستان کے شیعہ کا بھی سیاسی نظام جمہوریت ہے یہ ہرگز نظام کے طور پر اپنے مسلق اور اپنے مذہب کے مطابق خلافت یا امامت کو تجویز سیکولر ہیں سیکولر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نجی طور پر بے شک داڑی رکھ لو پرائیویٹ کاموں میں داڑی رکھو پردہ کرو حلال کھاؤ مسجد بناو سجدے کرو نمازیں پڑھو تحجد پڑھو روزے رکھو ازاداریاں کرو زیارتیں کرو حاج کرو یہ سارے کام آپ کو اجازت ہیں لیکن آپ نے سیاست میں اسمبلی میں ملکی قانون میں عدالت میں تعلیم میں ملکی نظام میں کہیں بھی مذہب کا بیچ میں نام نہیں لینا مذہب سے ملک نہیں چلایا جائے گا مذہب سے سیاست اقتصاد کی تدبیر نہیں ہوگی آپ مذہب سے صرف سواب آسل کرو آخرت کا سواب آسل کرو جنت اور ہور کماؤ دنیا کا نظام آپ کا اس مذہب سے نہیں چلے گا خب عملی طور پر ملت پاکستان اپنے اکابرین سمیت اپنے علماء سمیت اپنے مدرسوں سمیت وہ پاکستان کے اندر دینی مدرسے سیکولر ہیں نام ان کا دینی مدرسہ ہے سیکولر کس کو کہتے ہیں میں تکرار کرتا ہوں شاید دوسری یا تیسری دفعہ اور آخری گفتگو تک شاید سول دفعہ تکرار کرنا پڑ جائے سیکولر کہتے کس کو ہے میں بار بار دور آتا ہوں چونکہ آپ نے پشاوری بریانی کھائی ہے اور اس کا خمار زیادہ ہوتا ہے پنجابی بریانی سے لوری بریانی سے انسان کی آئیوی نیند اڑ جاتی ہے چونکہ وہ نہ بریانی ہوتی ہے نہ پلاؤ ہوتا ہے وہ بیچ میں کوئی اور ہی ایسی چیز بنا دیتے لیکن پشاور والے جب پکاتے ہیں کھانا تو اس کا خمار زیادہ ہوتا ہے تو ایسے خماری آلت میں تکرار ضروری ہے سیکولر کا مطلب یہ ہوتا ہے وہ انسان جس کے نظریے کے مطابق اس کی نجی زندگی میں بے شک مذہب ہو اپنی پرائیویٹ نجی زندگی میں مذہب پر عمل کرے نکاح مسلمانوں والا ہو جنازہ مسلمانوں والا ہو خطنہ مسلمانوں والا ہو اور حلال کھائے گھر کے اندر حلال کھائے مرگی کھائے بیڑ کھائے دھمبہ کھائے باقی حرام نہ کھائے یہ نجی کا متقد ہو کہ یہ حلال ہونا چاہیے حلال کا بہت پابند ہے مسلمان حلال ہونا چاہیے خب یہ حلال کہاں تک ہے حلال کی حد اسلام دین نے کہاں تک رکھی ہے کہ حلال مرگی انڈے اور بیڑ اور بکری میں ختم ہو جاتا ہے حلال یا آگے بھی ہے حلال اگر کھانے پینے کی چیزیں آپ کی حلال ہو ٹھیک ہے مسلمان ہے اور اسی طرح نکاح جنازہ حلال کا ہونا چاہیے یہ حلال آگیا آپ کی زندگی میں اب آج جو حکومت حلال ہونی چاہیے یا نہیں یا حلال ہونی دائرے سے باہر ہو گئی حکومت حکومت حلال ہونی چاہیے سیاست حلال ہونی چاہیے تعلیمی نظام حلال ہونا چاہیے آپ کے عدالتی نظام حلال ہونا چاہیے معیشت اقتصاد کاروبار دکان لین دین یہ سب کچھ حلال ہونا چاہیے کیا حلال صرف ٹماتر اور پیاز کے اندر منحصر ہے باقی ساری زندگی کے جو اہم مسائل ہیں بنیادی مسائل ہیں اس میں حلال اور حرام کا نظام ختم ہو جاتا ہے یعنی صرف آپ یہ کہیں گے بلی حرام ہے کتہ حرام ہے بیڑ حلال ہے بکری حلال ہے لیکن امامت حلال ہے یا نہیں تاغوتیت حلال ہے یا نہیں خلافت حلال ہے یا نہیں اب سنی مسلمان ہیں تو تیرے نزدی خلافت حلال کا نظام ہے اگر تیرے نزدی امامت حلال کا نظام ہے اور تیرے حلال خور ہے اور حلال پسند ہے اور حلال پر زندگی بسر کر رہا ہے تو یہ چڑیہ اور بٹیرے میں تو حلال پر توجہ رکھتا ہے لیکن جب نظام کی بات آتی ہے آئین کی بات آتی ہے قانون کی بات آتی ہے وہاں تو فقط رضی اللہ اور علیہ السلام کہے مسئلے کو آگے بگتا دیتا ہے کہ اس سے زیادہ دین ہم سے تقاضی نہیں کرتا دین تجھ سے صرف جو خلافت کا معتقد ہے خلیفہ کا پیروکار کیا خلافت کا نظام تجھ سے فقط یہ مانگتا ہے کہ تو رضی اللہ کہ یا علیہ السلام خلافت کا حق ادا ہو جاتا ہے اور امامت کا جو معتقد ہے کیا امامت فقط یہ تقاضی کرتی ہے کہ رضی اللہ کہا تو امامت کا حق ادا ہو گیا یعنی تو جمہوری بن کر آیا جمہوریت حلال ہے تیرے لئے یا حلال نہیں ہے آمریت حلال ہے یا حلال نہیں ہے ملوکیت حلال ہے یا حلال نہیں ہے ہو پرویز اللہ تیرے لئے بیٹھ کر رقم کر رہا ہے کہ تجھے کتاب کیسے لکھنی ہے علماء دین کے لئے علماء دین نے کتابیں کیسے لکھنی ہے علماء دین نے اوپر القابات کیسے لکھنی ہیں علماء یہ لیکن فیصلہ پرویز اللہ نہیں کرنا ہے پرویز اللہ کو کس نے ووٹ دے کر اسمبلی میں پہنچایا ہے اور علماء کے لئے تائین وظیفہ کر رہا ہے تو اگر سیکلر نہ ہوتا تو اگر خلافت کا دل و جان سے معتقد ہوتا تو پرویز اللہ تک نوبت کیسے آنی تھی تو اگر امامت کا معتقد ہوتا تو فقط امامت کا بچانا تیرا فریضہ ہے یا امامت بچانا بھی تیرا فریضہ ہے یہاں شہید حسینی کی کمی محسوس ہوتی ہے اللہ ما اقبال جو فرماتے تھے کافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں اللہ ما اقبال محسوس اللہ میں اقبال فرماتے کہ دجلہ و فراد دجلہ و فراد سے مراد یعنی ممالک اسلامی بلاد اسلامی امت اسلامی اقوام اسلامی طبقات اسلامی یہ سب دجلہ و فراد ہیں اور کافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں حسین کس کو کہتے ہیں حسین کس ہستی کا نام ہے اللہ ما اقبال کے بقول حسین اس ہستی کا نام ہے کہ اگر کافلہ حجاز کے کسی دجلہ میں ظلف میں شکل آ جائے تو حسین میدان میں آ جائے تو حسین میدان میں آ جاتا ہے اگر یمن و سوریہ کی ظلف میں شکل آ جائے تو حسین میدان میں آ جاتا ہے کیونکہ حسین کو معلوم ہے کہ دجلہ و فراد یعنی بلاد اسلامی و امت اسلامی کا گیسو سوارنے کے لیے اللہ نے مجھے امام بنایا ہے میں اس لئے آیا ہو خافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں گرچہ تابدار ابھی گیسو دجلہ و فراد آپ آ جو بنیاد اسلام کی طرف آ جو بنیاد اسلام اسمبلیا پیش نہیں کریں گی تنظیم پیش نہیں کریں گی آپ پیش کرو عوام پیش کرو علماء ایک بل پیش کرو جب باس چھڑتی ہیں موقع ہوتا ہے موقع غنیمت ہوتا ہے میں پہلے بھی ایک مجلس میں عرض کیا ہے کہ پاکستان کے اندر زیول حق نے نظام مصطفیٰ کا چھیڑا نعرہ لگایا خب وہ چاہتا نہیں تھا نظام مصطفیٰ نافذ کرنا لیکن اس نے اس کو ایک اتھیار کے طور پر کارڈ کے طور پر استعمال کیا اسی وقت مسلمانوں کو چاہیے تھا کہ بیٹھ کر نظام مصطفیٰ تدوین کرتے مکمل نظام مصطفیٰ چونکہ حاکم نے جب بات چھیڑ دی ہے تو علماء کو موقع مل گیا ہے اب علماء بیٹھیں اور نظام مصطفیٰ تدوین کریں نظام مصطفیٰ میں حاکمیت کیسے ہوگی نظام مصطفیٰ میں معیشت کیسے ہوگی نظام مصطفیٰ میں عدالت کیسے ہوگی نظام مصطفیٰ میں روابط کیسے ہوگی نظام مصطفیٰ میں امت کیسے ہوگی نظام مصطفیٰ میں زراعت کیسے ہوگی نظام مصطفیٰ میں اور باقی جو عبادی ترقی کیسے ہوگی وہ علماء کو موقع مل جاتا ہے کہ اب جب کہ حاکم نے بات چھیڑ دی ہے تو ہم نظام مصطفیٰ تدوین کر کے رکھتے ہیں بے شک یہ مخلص نہیں ہے لیکن اس نے گنجائش تو نکال دی ایک نظام کی اب موجودہ حکمران نے ریاست مدینہ کی بات چھیڑ دی خب ریاست مدینہ بجائے ریاست مدینہ کے گنگانے کے اور روزانہ اس کے جا کے گھٹنے پکڑنے کے شاباش لینے کے یا دینے کے کہ آپ نظام ہیں آپ ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں کے علماء جن کو اپنے فرقے پر اتنا تعصب ہے اس تعصب کے ساتھ تھوڑی غیرت بھی دکھاؤ اور وہ غیرت یہ بنتی ہے کہ اپنے اپنے مذہب و مسلکوں کے مطابق ریاست مدینہ تدوین کر کے پیش کرو ریاست مدینہ کیسے ہوتی ہے ریاست مدینہ کا اجتماعی نظام کیسے ہوتا ہے ریاست مدینہ کا پیداواری نظام کیسے ہوتا ہے ریاست مدینہ میں تقسیم کیسے ہوتی ہے ریاست مدینہ میں عدالت کیسے ہوتی ہے ریاست مدینہ میں سماجی نظام کیسے ہوتا ہے یہ ساری چیزیں ریاست مدینہ کے اصولوں کے مطابق تدوین کر کے پیش کرو آج اگر پنجاب اسمبلی نے بنیاد اسلام کا موضوع چھیڑ دیا ہے بنیاد کے کر خیر بنیادی مسائل چھیڑے ہیں خب علماء کا کام ہے بنیادی مسائل چھیڑیں ہم آپ کو بنیادی بل بنا کے دیتے ہیں خب میں عرض کرتا ہوں عزیزان آپ یہ سوشل میڈیا کے پیچھے آپ خود اپنے آپ کو گمراہ مت کرو آپ بیٹھ جاؤ آپ بنیاد اسلام تحفظ بنیاد اسلام کا بل پیش کرو شیعہ بل پیش کرو آپ کہ بنیاد اسلام کی کیا ہے اور کوئی مانے نہ مانے تمہارا تو عقیدہ ہے نا کہ امامت اسلام کی بنیاد ہے اور کوئی مانے یا نہ مانے تم تو مانتے ہو نا کہ اسلام کی بنیاد میں امامت موجود ہے بسم اللہ وقت آ گیا ہے انہوں نے خود چھیڑ دیا انہوں نے خود آپ پر یہ موضوع چھیڑ کر آپ کو میدان دے دیا کہ بنیاد اسلام کی بات پیش کرو بل پیش کرو علماء شیعہ پاکستان کے اندر جمع ہوں اور بنیاد اسلام کا بل پیش کریں کہ اسلام کی بنیاد توحید ہے توحیدی نظام شیعہ اتقاد کے مطابق امامت ہے اور امامت کا نظام کی تفصیل یہ ہے کہ اس دور میں امامت کا نظام قائم ہو اس دور میں امامت کا نظام نافذ ہو اس دور میں امامت کے مطابق سارے اصول بنیں اور یہ بل پیش کرو آپ پیش کرو ایک پاکستانی ایک پاکستانی میں یہ دعوے سے آپ کو عرض کر رہا ہوں سیکولر ملک میں سیکولر مسلمانوں میں سیکولر علماء میں سیکولر مدرسوں میں سیکولر نساب میں چونکہ نساب میں آپ کو ایک کتاب نہ شیعہ کی نظام امامت کے مدرسے میں کسی شیعہ مدرسے میں ملے گی نہ سنی مدرسے میں نظام خلافت کی کتاب ملے گی جب آپ نساب میں پڑھا ہی نہیں رہے ہو سماجی نظام اقتصادی نظام آپ مجھے بتاؤ اسلام کی بنیادوں میں سود کی کیا حصیت ہے اسلام کے بنیادی نظام میں بنیاد اسلام میں سود کا حکم کیا ہے یہاں تو شیعہ سنی میں کوئی فرق نہیں ہے علیہ السلام وہ رضی اللہ واللہ مسئلہ بھی نہیں ہے سود کا حکم کیا ہے سود شیعہ کے نزدیک جائز ہے یا حرام ہے حرام ہے سنی کے نزدیک حرام ہے بریلوی کے نزدیک حرام ہے اہل دیو بند کے نزدیک حرام ہے اہل حدیث کے نزدیک حرام ہے سب کے نزدیک سود حرام ہے خب یہ بنیاد اسلام کا مسئلہ ہے آپ بتاؤ آپ کے کسی نصاب میں بلا سود اقتصاد کی کوئی کتاب پڑھا جاتی ہے کوئی مدرس درس دیتا ہے کوئی ٹاک شو پہ گفتگو کرتا ہے کسی نے آ کر بلا سود آپ کو بینکاری نظام یا اقتصادی نظام تجویز بھی دیئے پیش بھی کیئے خب بنیاد کی تو آپ بات ہی نہیں کرتے آپ بنیاد اسلام بنا کے پیش کریں ایک بھی ووٹ نہیں ملے گا چونکہ ہیں سیکولر سارے عزیزان اگر دنیا کے نام پر جو دنیا دار ہیں جو دین سے ان کا کوئی خاص تعلق بھی نہیں ہے دعویٰ بھی نہیں کرتے اگر وہ سیکولر ہوں تو ججتا ہے ان کے ساتھ چونکہ دین سے رغبت ہی نہیں ہے لیکن جنہوں نے اپنا بھرم دین کا بنایا ہے اپنی شخصیت دین سے بنائی ہے اپنا نظام دین سے بنایا ہے احترام دین سے بنایا ہے اور دین کے محافظ بن کر لڑ رہے ہیں ابھی فرقواریت کے نام پر حفاظت دین اپنے عقیدے کا دفاع اپنے مذہب کا دفاع اپنے فلاں کا دفاع خب لے او اپنا مذہب بنا کر لے کے او خود یہ نہیں مانے گا اس وقت جو بیٹھا ہوا سنی کی ترجمانی میں شیعہ کے خلاف بول رہا ہے اور جو شیعہ کا ترجمان بن کے سنی پہ وہ حملے کر رہا ہے خلافت کو ووٹ دیں گے چونکہ ہیں سیکولر ہیں سیکولر کب مانے گا کیوں مانے گا اس کے نزدیک اسلامی اقتصاد سود سے پاک اقتصاد اس کو نہیں چاہیے اس حرام سے اس کو اجتناب نہیں چاہیے آپ بتائیں نہ مجھے پاکستان کے علماء کی کتنی کوششیں سود کے خلاف ہیں کچھ علماء نے کوشش کی ہے سود کو ختم کرنے کی نہیں سود کو قوہ حلال کرنے کی کوشش کی ہے اسلامی بینک بنا کر اس کے اندر سود رکھا ہوا ہے حرام نظام قائم ہے اور اس کو ایک بینکار کے بقول ایک بینک والے کے بقول کہ وہ مولانا نے یہ اہل سنت کے مولانا نے بتایا ہمیں کہ ہم نے اس سے پوچھا بھائی تم اللہ کو حاضر ناظر جان کر یہ بتاؤ کہ یہ جو تم نے اسلامی بینکاری نظام بنایا ہوا ہے یہ واقعا اسلامی نظام میں سود نہیں ہے اس نے کہا نہیں جی فرق کیا ہے اس نے کہا فرق یہ ہے کہ اگر سامنے سے اٹھا کے موہ میں ڈال لو تو یہ راج بینکاری طریقہ ہے اور اگر ادھر سے اٹھا کے ادھر سے گھما کے موہ میں ڈال لو تو یہ اسلامی طریقہ بنا دیا ہے یعنی وہی حرام سیدھا سیدھا کھاؤ تو راج طریقہ ہے اگر اس کو گھما کے کھاؤ پیٹ کے پیچھے سے کھاؤ موہ میں ڈالو تو یہ اسلامی بنایا ہے کام وہی ہے لکمہ وہی ہے حرام کا خب آپ آؤ نا اسلام کی بنیادوں کی طرف ہو اور اسلام کی بنیادوں کی بات اب چھڑ گئی ہے تو آپ چھڑو اس کو آگے لے جاؤ لے ہو ابھی اب وقت ہے بنیاد اسلام کی بات کرنے کا ہے اسلامی بل بنانے کا اسلامی بل بنا کر اسمبلیوں کو نہ دو لیکن اپنی قوم کو تو دو پاکستان کے شیعہ کسی تحریک نے کسی تنظیم نے کسی گروہ نے کسی شخصیت نے ان کو اسلامی بل بنا کر پیش کیا ہو کہ تشیعہ کی بنیاد پر یہ بنتا ہے نظام ہمارا وہ نہیں پیش کیا جب نہیں پیش کیا تو پھر شور کیوں مچا رہے ہو کس کے لئے مچا رہے ہو نافذ کرنا ہے اسلام کی بنیادوں کو تحفظ دینا ہے تو اوہ میدان میں اس سے بہتر وقت اور کوئی نہیں ہوگا عزیزان فرقہ واریت سے بچنے کے لئے بہت سارے کام ہیں کرنے چاہیے اور ہو بھی رہے ہیں اور خدا کرے انشاءاللہ مفید ثابت ہوں لیکن میں حکیر طالب علم کی نزدیک سب سے بہترین طریقہ فرقہ واریت کو ختم کہ آپ فرقہ وارانہ موضوعات کی جگہ پر بنیادی موضوعات لے آئیں باس کے لئے مباسے کے لئے مناظرے کے لئے بنیادی بسائل لے آئیں یہی اگر شیعہ سنی دونوں کے درمیان رکھیں کہ بھائی تم ادھر اتنے خلافت پر غیرت کھا رہے ہو تم امامت پر کھا رہے ہو علیہ السلام اور رضی اللہ پر ڈٹے ہوئے ہو آپ یہ بتاؤ کہ سود دونوں کھاتے ہو یا نہیں کھاتے ہو سود تمہارے ملک میں جائز ہے یا نہیں ہے لیا جا رہا ہے یا نہیں ہے خب او دونوں مل کر اپنے اپنے نظریہ کے مطابق آپ امامت کی تعلیمات کے مطابق سود کے خاتمے کا نظریہ پیش کرو آپ خلافت کے نظریہ کے تحت سود کے خاتمے کا نظریہ پیش کرو آپ ملکی معیشت ڈوب رہی ہے تباہ ہو گئی ہے اس ملکی معیشت کے لیے آپ نظریہ پیش کرو معاش کا نظریہ پیش کرو اقتصادی نظریہ پیش کرو امامت کے مکتب کا پیروکار امامت سے پیش کرے اور خلافت کے مکتب کا پیروکار خلافت سے پیش کرے یہ آگ پیش کرو تاکہ وہ فرقہ وارانہ باسیں جو بری لگتی ہیں جو ایک دیسے دل ازاری ہیں وہ ختم ہو جائے ان کا موضوعی ختم ہو جائے لیکن سیکولر معاشرے میں کبھی بھی اسلام کی بنیاد کی بات نہیں ہوگی کسی کی طرف سے نہیں ہوگی نہ ستر سال میں ہوئی ہے اور نہ آئندہ ستر سال میں ہوگی یہاں شہید حسینی کی کمی محسوس ہوتی ہے یہاں سلمہ محسوس ہوتی ہے شہید حسینی آئے شہید حسینی سے پہلے علماء تھے وہ علماء نیک علماء تھے جید علماء تھے پاکیزہ علماء تھے بہترین علماء تھے جو دنیا سے چلے گئے ہیں رضوان اللہ علیہم جو باقی ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو صحت و سلامتی عطا فرمائے یہ بہترین علماء تھے لیکن یہ بہترین علماء ان بنیادوں کی طرف نہ خود متوجہ تھے نہ قوم کی توجہ دلائی شہید حسینی نے آ کر یہ آغاز کیا کہ اسلام کی بنیاد امامت ہے امامت فقط ایک ذہنی عقیدہ نہیں میں اس لیے قبلہ آیاز صاحب کے گفتگو سن کر دل میں کہہ رہا تھا کہ آپ کتنے حسنِ ذن رکھنے والے آدمی ہوں آپ کتنے خوش گمان انسان ہو واقعاً ایسے ہیں بڑی عالی شخصیت ہے آپ یہ گمان رکھ لے ہو کہ شیعہ اور سنی میں بنیادی اختلاف خلافت اور امامت کا ہے اور یہ چینج نہیں ہونا چاہیے بہترین بات کی انہوں نے لیکن ایک دفعہ سنی کو جا کے ٹیسٹ تو کرو اس کو کہ وہ خلافت کے کتنا قریب ہے خلافت سے کتنا وفادار ہے خلافت کا کتنا حامی ہے پنجاب اسمبلی میں بیٹھ کر خلافت خلافت کر رہا ہے اگر خلافت کا حامی ہے تو سب سے پہلے تو اسمبلی کی رکنیت سے استیفہ دیں پروے زلائی خلیفہ کا حامی تو کیسے بن سکتا ہے جب تو خود خلیفہ کی جگہ بیٹھا ہوا ہے قانون بنانے بیٹھا ہوا ہے تو سپیکر اسمبلی کا بن کر پارلیمنٹ بنا کر بیٹھا ہوا ہے قانون ساز وہ خلافت میں تو پارلیمنٹ نہیں ہوتی خلافت میں تو اللہ کا بنا ہوا قانون نافذ کرنا ہوتا ہے خلیفہ نے کوئی پارلیمنٹ بنا یہ قانون بنانے کے لئے جس دور کو آپ خلفاء کا خلفاء راشدہ کا راشدین کا دور کہتے ہو ان کی کوئی پارلیمنٹ تھی بلکہ امیر المومنین علیہ السلام کے زمانے میں لوگوں نے جو امیر المومنین کی مخالفت کی اور مقابلے میں آئے اور جنگیں کی امیر المومنین کے خلاف ان کی ایک رائی یہ تھی کہ پارلیمنٹ بنایا کچھ لوگ آئے امیر المومنین کے پاس کہ ہم سے مشورہ لے تو امیر المومنین نے فرمایا کہ پہلے تو مجھے مشورے کی ضرورت نہیں ہے میں ایسا جو آپ سمجھ رہے ہو کہ حکومتی امور سے نابلد تو نہیں ہوں کہ تم سے مشورہ لوں اول تو مجھے مشورے کی ضرورت نہیں ہے اگر برفرض یہ نحج البلاغہ میں ہے یہ خطبہ اگر برفرض مشورہ لینا پڑ بھی گیا تو تم مشاور کے لائق نہیں ہو تم سے مشورہ نہیں لینا تمہاری پارلیمنٹ نہیں بنانی انہوں نے کہا ٹھیک ہے اگر ہم سے مشورہ بھی نہیں لینا اور ہم لائق بھی نہیں ہیں تو پھر ہمارے سے مقابلے کے لئے تیار ہو جاؤ اور انہوں نے مقابلہ بھی کیا عزیزان خلفہ میں سے کس کی پارلیمنٹ تھی آج جو خلافت کی امائیت پارلیمنٹ سے کر رہے ہو اس خود پارلیمنٹ کے بارے میں دیکھو کہ خلافت میں اس کا جواز ہے یا امامت میں اس کا جواز ہے جمہوریت کا جواز کہاں سے نکل آیا یہ صرف پوائنٹ سکور کرنے کے لئے ابھی انہوں نے کہہ دیا نا کل ہی میٹنگ کر کے قائد لیگ والوں نے کہہ دیا جی کہ پنجاب کا وزرعالہ ہٹنے والا ہے اور متبادل میں پرویز علی صاحب کو وزرعالہ بنایا ابھی وہی بل کا نتیجہ سامنے آ گیا کہ اس کے لئے سارا شور تھا وزرعالہ بننا تھا انہوں نے یا نیب اگر پکڑ دے تو ان کے حق میں کوئی وزنی لوگوں ساتھ جلوس نکالنے کے لئے یا اگر الیکشن ہوتا ہے تو مذہبی ووٹ لینے کے لئے تیار ہو جائیے یہ انہوں نے بل پاس کر کے زیالحق کی طرح یہ نتیجہ نکالا ہے اگر مخلص ہو اسلام کے ساتھ اسلام کو ایک قارڈ کے طور پر استعمال نہ کرو اسلام کا نام لے کر مسلمانوں میں دشمنیاں نہ ڈالو یہ سیکولر لوگ ہیں ان سیکولر لوگوں میں فرقباریت شروع کرو یہ بھی ایک عجیب بات ہے مذہبی طبقہ لڑے آپس میں تو جواز ہوتا ہے اس کا کہ چونکہ یہ اپنے مذہب کا سخت پابند ہے یہ اپنے مذہب کا پابند ہے جنہوں نے مذہب چھوڑ ہی دیا ہے عملی زندگی سے سماجی زندگی سے اجتماعی زندگی سے سیاسی زندگی سے خلیفہ کا طرفدار خلافت سے دسبردار اور امامت کا طرفدار امامت سے دسبردار اور دونوں جمہوریت کے پیروکار یہ جمہوریت میں ووٹ دے کر اور جمہوریت کے تحدیم انکر پھر فرقہ واریت کیسے کر رہے ہیں ان کے پاس تو جوازی کوئی نہیں بنتا یہاں شہید حسینی کی کمی محسوس ہوتی ہے اس فراست کی کمی محسوس ہوتی ہے اس شعور کی کمی محسوس ہوتی ہے اس اخلاص کی کمی محسوس ہوتی ہے شہید حسینی نے کبھی دین کو اپنے ذات کے لیے اپنے مقاصد کے لیے اپنے گروہ کے لیے استعمال نہیں کیا دین کے لیے خود قربان ہوئے دین کو اپنے اوپر قربان نہیں کیا دین کو اپنے مقاصد کے لیے قربان نہیں کیا استعمال نہیں کیا عزیزان اب توجہ کریں کہ امام کی جگہ جو شخصیت بیٹھے امام کے شاگردوں میں سے تھے امام کے پلے کے نہیں تھے نہ وہ مدعی ہیں لیکن امام کی میراس کو احسن طریقے سے سمالا اب ظاہر ہے شہید حسینی کے بعد میراس شہید حسینی یہ چیز تھی نظام تھا امامت کا ولایت کا اس ولایت و امامت کے نظام کو سمالنا اس ملت کے اندر زندہ رکھنا اس قوم کے اندر زندہ رکھنا اور ان کی عارضو بنانا ان کا مطالبہ بنانا یہ شہید حسینی کی جگہ تھی شہید حسینی کا یہ کام تھا شہید حسینی یہ طریقہ نہیں تھا سیاست کہ ہم مذہب کا جھنڈا اٹھا کر جمہوریت کے لیے ساری طوانایاں اپنی صرف کر دیں یہ پرویز علائی واقعا یہ اتنا منجا ہوا سیاستدان میں نے پہلے بھی کہا ہے بہت گھاک سیاستدان ہے پرانے سیاستدان ہے خاندانی وراستی سیاست ہے ان لوگوں کی اور بڑے حکومتوں کے ساتھ اور دوسروں کے اختلافات میں ساز باز کرانے والا ہے اور خود اتنی بڑی غلطی کر گیا یہ شخص ان کے لیے شرمندگی کا یہ مقام ہے کہ کل تک ان کو حسین زمان کہنے والے حسین کی شجاعت کے حامل کہنے والے کل تک ان کو انقلابوں کی ڈگریاں دینے والے آج ان کے خلاف بول رہے ہیں کل یاد ہے نا کنٹینر پر ان کے لیے کیا کیا القابات استعمال کیے جا رہے تھے کہ ان میں حسین کی شجاعت نظر آتی ہے ان میں انقلاب حسینی نظر آتا ہے ان میں جذوہ حسینی نظر آتا ہے کل تک آپ کے لیے یہ باتیں کرنے والے آج تمہیں ملامتیں کر رہے ہیں آج تمہیں لانتیں کر رہے ہیں تو یہ ایک ماہر سے حسددان کے لیے تو یہ ناکامی ہے کہ جو تمہارے اتنے گرویدہ ہو چکے تھے جو تمہارے اتنے عاشق بن چکے تھے کہ جب تم کنٹینر پر تھے تو تمہیں پاکستان کی انقلابی قیادت اور تمہیں پاکستان کے حسین اور پاکستان میں حسین زمان اور شجاہ حسینی شجاعت کا علمبردار تمہیں کہہ رہے تھے آج تم پر وہ ملامتیں کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے ناکام سیاست دان ہو تم اپنے مریدوں کو اور اپنے حامیوں کو باقی نہیں رکھ سکے اپنے ساتھ سیاسی ساتھیوں کو اپنے کو اپنے ساتھ نہیں رکھ سکے تو یہ تو ناکام سیاست ہے تمہاری دنیاوی سیاست بھی ناکام ہے یہاں شہید حسینی اگر آج ہوتے کیا کام کرتے ہیں شہید حسینی فیس بک پہ ہوتے آج شہید حسینی آج کسی ویٹس ایپ گروپ میں ہوتے شہید حسینی آج کیا کر رہے ہوتے آپ بہت بھی سوچ سکتے ہو کہ اس وقت اس فرقہ وارانہ ماحول میں جہاں بنایا جا رہا ہے شہید حسینی کا رول کیا ہوتا شہید حسینی جوڑنے والے تھے توڑنے والے نہیں تھے نفرتیں پھیلانے والے نہیں محبتیں قائم کرنے والے تھے شہید حسینی کے لئے کوئی آر نہیں تھی کسی کے پاس بھی جا کر اور اسے دعوت اتحاد دینا اور اسے دعوت وحدت دینا اور اس کے ساتھ مل بیٹھنا جب اللہ کے لئے ہے تو نہیں کئی جگہ پر شہید حسینی گئے ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہوا ناروا سلوک ہوا شایعہ نشان نہیں ہوا بلکہ الٹا بدتمیزی کی گئی لیکن شہید نے کبھی ماتے پہ بال نہیں ڈالا وہاں پر بھی چونکہ رضا خدا کے لئے تھا اس لئے کوئی ملال نہیں تھا گلا بھی کبھی نہیں کیا شکوا بھی کبھی نہیں کیا کہ وہاں فلان لوگوں نے میرے ساتھ سلوک اچھا نہیں کیا چونکہ خدا کی خاطر تھا لوگ جو کرتے ہیں رویہ اس کے پرواہ انہوں نے نہیں کی آج شہید حسینی کا کردار اس وقت محرم کے قریب آ رہا ہے اور ملک کے یہ فضاء بن رہی ہے عزیزان اس میں قطعن شامل نہ ہو آپ اس فرقہ وارانہ حرکت میں شامل نہ ہو امام خمینی کا فرمانہ ہے شہید حسینی کے مقتدہ کا یہ کہنا ہے کہ جو شیعہ اور سنی کے اختلافات کو ہوا دیتا ہے پھیلاتا ہے عبارتا ہے وہ نہ شیعہ ہے نہ سنی ہے وہ دشمن کا آلائقار ہے وہ جاہل ہے وہ نادان ہے وہ اس وقت محرم قریب آ گیا ہے اور یہ فرقہ وارانہ فضاء سوشل میڈیا کے اوپر زیادہ خرابی اس کے اوپر مچ رہی ہے اور ظاہر ہے کہ جب بھی پاکستان میں بہران آتا ہے جب بھی پاکستان میں انارکی پھیلتی ہے بے نظمی آتی ہے اور قانون شکنی ہوتی ہے تو پہلا شکار اس کا شیعہ ہوتا ہے پہلا شکار اس کا آپ یہ نہ کرو کہ اس دفعہ کی فرقہ واریت شیعہ کے حق میں ہوگی کسی دور کی فرقہ واریت نہ سنی کے حق میں نہ شیعہ کے حق میں ہمیشہ دشمن کے حق میں آپ اس دور میں آج پانچ اگست کو میں نے اشارہ کیا کہ پوری عالم اسلام کا مو چڑھایا گیا ہے مودی نے مسجد کی جگہ مندر بنایا ہے پوری عالم اسلام کا مو چڑھایا ہے اس نے اور ہمارے مسلمان یہاں بیٹھ کر ان کو نہ مندر کی پرواہ ہے نہ مودی کی پرواہ ہے نہ ہندوستانی مسلمانوں کی نہ کشمیر کی نہ فلسطین کی کسی چیز کی پرواہ نہیں اور صرف بڑاس نکالنا اور فقط اپنے دل کا غبار نکالنا اور نفرت پھیلانا اور قدورتیں پھیلانا اس کے اندر مسروف ہیں یہ افسوسناک عمل ہے آپ خود غور کرو فردی طور پر یہ فرقہ وارانہ میسج فارورڈ کرنا پاس کرنا شوق بن چکا ہے مشکلہ بن چکا ہے یہ نہیں دیکھ رہے ہو کہ ہم کیا کر رہے ہیں ایک مولانا کے یہ الفاظ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ ایک مولانا تفرقہ باز مولانا تھا نفرتیں پھیلاتا ہے اور فرقہ واریت پھیلاتا ہے تفرقہ جو قرآن میں ممنوع ہے حرام ہے تفرقہ پھیلاتا ہے مسلمانوں کے اندر اسے کسی دوسرے نے کہا کہ آپ آؤ چلتے ہیں فلان جگہ پر جا کر شراب پیتے ہیں تو یہ چونکہ مولوی تھا اس نے کہا نعوذ باللہ شراب پیوں میں تم شرم نہیں آتی میں مولانا ہو کر مجھے شراب کے لئے کہتے ہو اس نے کہا صرف شراب نہیں ہے بلکہ وہاں اور بھی اخلاقی فساد بھی ہے نعوذ باللہ زنا بھی ہے وہ بھی ملے گا تمہیں آؤ شراب بھی ہے یہ بھی ہے تو وہ اور زیادہ برہم ہو گیا کہ یہ تم مجھے اس گناہ کی دعوت دیتے ہو ساتھ اس گناہ کی بھی دیتے ہو تم نے کیا سمجھا ہے دیکھتے نہیں ہوں میں عالم دین یہ مسلمان یہ کام نہیں کر سکتا میں عالم ہو کر یہ کام کیسے کر سکتا ہوں اس نے آگے اور مزید بڑھایا کہ اس کے اندر فلان گناہ بھی ہے فلان گناہ بھی ہے یہ ہر بات پہ لا خولہ پڑتا رہا استغفراللہ کہتا رہا تو اس نے کہا کہ تو مولانا شراب سے اتنی نفرت کر رہا ہے زنا سے اتنی نفرت کر رہا ہے اور یہاں پر اتنی آپ تو جلوے دکھا رہا ہے اس نے کہا کون سے کام کرتا اس نے کہا تو تفرقہ پھیلاتا ہے یہ تفرقہ تو تمام گناہوں سے بڑا گناہ ہے تمام جرائم سے بڑا جرم ہے تو وہ گناہ کرنے کے لئے یہ تیار نہیں ہے استغفراللہ کر رہا ہے خلوت میں بھی نہیں کرنا چاہتا جلوت میں بھی نہیں کرنا چاہتا برملا نہیں کرنا چاہتا لیکن زنا سے ہزار گناہ بڑا گناہ شراب خوری سے ہزار گناہ بڑا گناہ پھرکہ واریت اور تفرقہ یہ پھیلانے میں تجھے ڈر نہیں لگتا تجھے خوف خدا نہیں ہے تجھے نہیں بتا کہ اس کا آتو مجھے بتا کہ قرآن میں شراب کی حرمت کی آیتیں کتنی ہیں زنا کی حرمت کی آیتیں کتنی ہیں اور تفرقے کی حرمت کی آیتیں کتنی ہیں تفرقے کی آیت کا لہجہ دیکھ کیا ہے اس سے تجھے شرم نہیں آتی اسے تو ججکتا نہیں ہے اسے تو عبادت سمجھ کر اسے تو اللہ کی رضا کے لئے کرتا ہے تفرقہ پھیلاتا ہے اسے باز نہیں آتا اور عام رائج گناہ عوامی گناہ کے طرف دعوت دے تو استغفراللہ نعوذ باللہ کرتا ہے یہ مجرمین ہیں جو تفرقہ پھیلاتے ہیں امام خوینی کا فرمان ہے یہ نہ شیعہ نہ سنیہ ان کے دھوکے میں ماتا ہو یہ در حقیقت دشمن کے علاقار ہیں یہ نادان ہیں احمق ہیں اگر کوئی ایک شرارت کرتا ہے تو اس شرارت کا مطلب یہ نہیں کہ دوسرے سارے کمرکس کے میدان میں آ جائیں نہ عزیز آن امان نہ اہل بیت کا یہ راستہ ہے اور نہ ہی جو صحابہ کے ماننے والے ہیں کس صحابی نے ان کو یہ درس دیا ہے سوائے بنومیہ کے بنومیہ جو دشمن اہل بیت ہیں انہوں نے یہ تفرقہ ڈالا بھی ہے اور تفرقہ کا درس بھی دیا ہے لیکن بنومیہ کے طرفدار تو صحابہ کے طرفدار نہیں ہوتے صحابہ کا حساب جدا کرو بنومیہ سے بنومیہ دشمن رسول اور دشمن آل رسول ہیں بنومیہ دشمن خدا ہیں ان کو نہ صحابہ کی کیٹیگری کے اندر درج کرو آپ کہ صحابہ کا بھی مقام اسے علودہ کرتے ہو تم نہ صحابہ یہ درس دیتے ہیں نہ اہل بیت یہ درس دیتے ہیں شہید حسینی کا یہ مکتب تھا عزیزان شہید حسینی اپنی خلوت میں بھی فرقہ وارانہ بات نہیں کرتے تھے بعض وقت ہوتے ہیں انسان بس ان اپنے بندوں کے ساتھ ہے اپنے شاگردوں کے ساتھ ہے اپنے دوستوں کے ساتھ ہے اور کبھی کبھار کوئی جوک کے طور پر مزاق کے طور پر چٹکلے کے طور پر کوئی فرقہ وارانہ میں نے آج تک کسی سے نہیں سنا کہ شہید حسینی کسی محفل میں بیٹھ کر کوئی فرقہ وارانہ بات کی ہو فرقہ وارانہ جوک بتایا ہو فرقہ وارانہ کوئی چٹکلہ سنایا ہو جب ایک چیز جرم ہے تو خلوت میں بھی جرم ہے جلوت میں بھی جرم ہے علماء عالمانہ رول ادا کریں مومن مومنانہ کردار ادا کریں اگر کوئی نادان ہے میں آپ شہید حسینی کے پیروکاروں کو یہ ارز کر رہا ہوں کہ شہید حسینی کا کردار اپنا ہو اگر کوئی فیس بوک پہ کوئی سوشل میڈیا پہ کوئی کسی طریقے سے بھی اگر کوئی فرقہ وارانہ بات کرتا ہے کوئی دلازاری والی بات کرتا ہے آپ اس کا جواب دلازاری سے نہ دو یہ نہ کہو کہ تُو نے یہ کہا میں تجھے ٹھنڈا کرتا ہوں تجھے فلان کی سناتا ہوں نا آپ اس کو اہلِ بیعت کا کردار آپ اس کو اہلِ بیعت کی کلام کی حکمت سمجھاؤ آپ اس کو بتاؤ کہ تجھے یہ پڑھایا گیا ہے مجھے یہ پڑھایا گیا ہے مجھے یہ درس دیا گیا ہے شہید حسینی وہ انسان تھے وہ خلا آج محسوس ہوتا ہے پاکستان کے اندر وہ درائیت محسوس ہوتا ہے کمی محسوس ہوتی ہے اس فراست کی کمی محسوس ہوتی ہے اس شخصیت کی کمی محسوس ہوتی ہے کہ آج بھی اہلِ سنت اکابرین یاد کرتے ہیں شہید حسینی کو روتے ہیں شہید حسینی کے لیے کئی اہلِ سنت بزرگوں سے ملاقات ہوئی انہوں نے بتایا کہ شہید حسینی کے ساتھ ہماری ملاقات ہوئی اس میں کیا گفتگو ہوئی اور ہم عامِ عورب میں کیا تبادلہ ہوا اسی دور میں جب یہ بہت فرقباریت اسی کی دہائی میں جب یہی محل بنایا جا رہا تھا جو آج ہے اسی کی دہائی میں شہید حسینی کے زمانے میں یہی کروائیاں ہو رہی تھی اور شہید حسینی اس پہ نالان تھے ان علماء کے بقول کہ اسے ایک انسان میں ہمیں بہت اخلاص نظر آتا تھا ان کے اندر پاکیزگی ان کے دل کی نورانیت ہمیں نظر آتی تھی مانتے ہیں آج بھی اہلِ سنت بھی مانتے ہیں اور یہ امامِ صادق علیہ السلام نے جس طرح تمام فرقوں کے آئمہ سے اپنے آپ کو منوایا اماموں کا امام بن کے دکھایا شہید حسینی نے بھی یہ کام کر کے دکھایا کہ تمام مسالک کے لوگوں سے اپنی پاکیزگی اخلاص منوا کے دکھایا آج بھی کام کریں نا آپ بتمیزی کا جواد بتمیزی سے مت دیا جائے اس کو حسن طریقے سے ہدایت کے قابل ہے تو آپ اس کو ہدایت کا پیغام دو نہیں مانتا تو پھر نہ گندہ جواب دو نہ صحیح اگر وہ صحیح جواب نہیں مانتا تو سواؤن علیہم امزارتہم املم تنظرہم لا یومینون وہ تو نہیں مانے گا اسے باس ہی چھوڑ دو آپ رابطہ ہی ختم کر دو آپ اسے حساس ترین وقت ہے ہر حوالے سے اور ہماری اہم ذمہ داری ہے وہ تقرار نہ ہونے دے کسی صورت میں یہ اپنے لئے اپنے اللہ کے ساتھ اہد کریں کہ ہم اسی اور نوے والی دہائی کے حالات تقرار ہونے نہیں دیں گے فرقبازوں کو اتنا کھلا میدان نہیں دیں گے فرقبازوں کو فرقباریت کے لئے کھلی چھوٹی نہیں دیں گے ہر سطح پر ان کے مقابلے میں آپ اتحاد کا پیغام دو وحدت کا پیغام دو محبت کا پیغام دو علفت کا پیغام دو اخوت کا پیغام دو بیچارے کا پیغام دو یقین جان لو کہ آپ کی محبت کا جواب محبت سے آئے گا کبھی بھی یہ نہیں ہوگا کہ آپ محبت کا پیغام دے آگے سے نفرت آئیو محبت کے جواب میں آپ کو محبت ملے گی نفرت کے جواب میں نفرت ہی ملتی ہے یہ شہید حسینی کا راستہ ہے انشاءاللہ آپ عزیزان سارے اس زمانے میں اس دور میں کٹن دور میں شہید حسینی کا رویہ اپنا جتنی جتنی آپ کی رسائی ہے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے لطف کیا تو یہی محرم پر امن ترین محرم انشاءاللہ گزرے گا اور یہ محرم وحدت کا پیغام لے کر آئے گا انشاءاللہ محبت اور الفت کا پیغام لے کر آئے گا چونکہ محرم ماہِ سید الشہدہ ہے اور سید الشہدہ نے اگر اس زمانے میں یزیدیت کے مقابلے میں قیام کیا تو آج حسینی کروڑوں کی تعداد میں ہیں آج یہ یزیدیت ہے اس یزیدیت کے مقابلے میں آج حسینیت بھی میدان میں آ سکتی ہے صرف رسم پوری کرنا حسینیت نہیں ہے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ مملکت پاکستان کی حفاظت فرمائے پروردگار اس ملک کے اندر آمن و امان قائم فرمائے خداون تبارک و تعالیٰ اس ملت کے اندر بیداری و شعور قطع فرمائے پروردگار اس ملت کے اندر محبت و الفت و اتحاد و اخوت خائم فرمائے اور حق تعالیٰ انشاءاللہ تمام مسلمین کو اپنے حفظ و امان میں رکھے ان کو شر فتنہ سے محفوظ فرمائے شر تفرقہ سے خدا ان کو محفوظ فرمائے اور یہ تفرقہ انگیز اور فتنہ باز اگر رائے راست پہ نہیں